بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا ہے اور عوام کو بھی یہ موقع دیا ہے کہ وہ بھی پاک فوج کا ساتھ دے سکتے ہیں اپنی سطح پر اور اس طرح سے دشتگردوں کے خلاف اس ملک کی سلامتی کے لیے امن کے لیے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ شریک ہو سکتے ہیں یہ بڑا زبردست کام ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اب دور ہی انفرمیشن وار کا ہے اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ شمالی وزرستان میں پمفلٹس تقسیم کیے گئے ہیں کہ اب پچاس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے دشتگرد ان کے کمانڈر ان کے سر کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ اس ملک کو علاقے کو لوگوں کو معصوم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی جانے لے رہے ہیں ملک کا ام تباہ کر رہے ہیں خطے کو تباہ کر رہے ہیں علاقے کو تباہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں کتنی پریشانی ہوتی ہے کتنی تباہی آتی ہے تو اب ان کے سروں کی قیمتیں مقرر کر دی گئی ہیں اور پچاس لاکھ سے تیس لاکھ اب وہاں پر کوئی بھی ان کی انفرمیشن دے کر ان کو پکڑوا کر یہ رقم حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح سے اس ملک کی سلامتی کے لیے معصوم جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور رقم بھی حاصل کر سکتا ہے اب ان کے نام ان کی تصویریں اور دیگر ڈیٹیلز وہ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں ان میں میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ شمالی وزرستان میں ان دشتگردوں کی سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کے لیے اور ان سے متعلق پمفلٹس بقاعدہ تقسیم کر دیا گئے ہیں اور یہ پمفلٹ اردو اور پشتو زبان یعنی دونوں زبانوں میں تحریر کیے گئے ہیں جس کے ذریعے عوام سے جشتگردوں کو پکڑنے میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے پمفلٹس میں کس کس کا نام ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کمانڈر سیدنار ہے جی شفیر اللہ اور حمید اللہ ان کے سروں کی قیمت ہے پچاس پچاس لاکھ روپے پچاس پچاس لاکھ روپے یہ جو تین کمانڈر ہیں طالبان کے سیدنار شفیر اللہ اور حمید اللہ ان کے سروں کی قیمت ہے پچاس پچاس لاکھ روپے یعنی ان کے بارے میں کوئی اطلاع دے گا کوئی ان کو پکڑوائے گا ان کے حوالے سے کوئی بتائے گا تو پھر اس کو پچاس لاکھ روپے مل سکتے ہیں اور انٹیلنجس بیسٹ آپریشن اسی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کامیاب ہو رہے ہیں اور کوئی بھی جنگ ہو کوئی بھی جنگ ہو وہ نہیں جیتی جا سکتی جب تک کہ فوج کے ساتھ عوام تعبون نہ کریں اور آپ دیکھ لیجئے جن کی فوج مضبوط نہیں تھی آج آپ ان ملکوں کا حال دیکھ لیں شام کو دیکھیں لیبیا کو دیکھیں عراق کو دیکھیں ساتھ ہی افغانستان کو دیکھ لیجئے کیا حال ہے وہاں پر کتنی تباہی ہے وہاں پر اور یہی صورتحال جو عالمی طاقتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں پیدا ہو تو جب تک قوم ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اپنی فوج کے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی تو جنگ جیتی ہی نہیں جا سکتی تو اب یہ پاک فوج نے ایک اور طرح سے تعاون مانگا ہے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن یہ تو اب براہ راست یہ ہے کہ ان کا تعاون چاہیے انفرمیشن ان سے چاہیے جانے پاک فوج کے جوان دے رہے ہیں لڑ رہے ہیں شہادتیں دے رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں ان دشتگردوں کو ختم کر رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں کوئی کمانڈر بھاگ رہا ہے جناب برقے میں جب پہنچا جاتا ہے ان میں سے کوئی پتہ نہیں کتنے بھی مارے جائیں گے کتنے پکڑے جائیں گے تو جناب وہ کس کس حالت میں ابھی دیکھیں کہ ایک دشتگرد جو ہے جو خود کچھ حملہ ور تھا اس کو حلاق کیا گیا ہے بیس دشتگرد ایف سی ہیڈکورٹرز پر جنہوں نے حملہ کیا وہاں پر سارا آپریشن مکمل کیا گیا یا کامیابی اصل کی گئی وہاں پر وہ مارے گئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب عمران خان صاحب وزیراعظم بھی وہاں پر جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ منگل کو جو کابینہ کا اجلاس ہوا کرتا ہے عمومی طور پر شاید وہ بھی نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب اب خود جا رہے ہیں دوش کی جہاں پر حملہ ہوا وہاں پر جو کامیاب آپریشن کیا گیا اس کے بعد اس پر فوجیوں کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھانے جا رہے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اچھا دیگر جو تیس تیس لاکھ روپے جن کے سروں قیمت ہے ان کا بھی میں ذکر کر دوں ان میں ہے جی رحمان اللہ میر خاتم حسن گل اور آفتاب اللہ تارق ان کے سروں کی قیمت تیس تیس لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے تو یہ بڑا زبردست موقع ہے یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور لوگ بھی ان کی تلاع دیں ان کی تصاویر ان کے دیگر جو قوائف جو جو چیزیں پتہ ہیں وہ مختصرا پمفلٹس کی صورت میں اردو اور پشت زبان میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر دے گی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور امید ہے کہ انشاءاللہ لوگ بھی تعاون کریں گے اور آنے والے دنوں میں ان دشت گردوں کے پکڑے جانے یا مارے جانے کی خبریں بھی آئیں گی اور انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اب یہ اب ایسے وقت میں پمفلٹس سامنے آئے ہیں جب حال ہی میں خیبر پختونخواہ کا علاقہ زلہ کرم جو کہ پاک افغان بورڈر پر ہے وہاں پر سرد پار سے افغانستان کی سائیڈ سے حملہ کیا گیا فارنگ کی گئی جس میں پانچ جوان ہمارے شہید ہو گئے اور اس کے بعد ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ اب افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں ان کے ترجمان ہیں ان کا نام بلال ہے نائب ترجمان ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ افغانستان کی طرف سے ہوا ہی نہیں اب یہ گجیب بات ہے جبکہ آئیس پی آر نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مستقبل میں امید کی جاری ہے کہ اب مزید اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے کیونکہ افغان طالبان نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے انہوں نے پوری دنیا سے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اب یہی افغان طالبان کا بیانہ ہے کہ ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو تمام مالک کو یقین دھیانی کروائی ہے کہ ہماری سرزمین افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن اب ہو تو رہی ہے وہ اس کو ڈنائے کریں نہ مانیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہوا ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے یہ انفرمیشن شیرنگ انٹیلینس بیزڈ آپریشن کیونکہ اس سے پہلے کہ درشت گردوار کریں ان تک پہنچا جائے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور آپ دیکھیں کہ اب تو کس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے غلط انفرمیشن پھیلائی جاتی ہے ابھی جو بلوچستان میں جس طرح سے درشت گردی ہوئی پہلے ہی انہوں نے درشت گردی تنظیموں نے کیا کیا کہ جناب یہ آڈیوز ویڈیوز اور غلط خبریں پرانی خبریں کوئی شام کی آڈیو ویڈیو ہے وہ چلا دی کہ جہاز ہم نے گرا دیا ہے ہیلیکوپٹر گرا دیا ہے وہ پرانی تصویریں شیئر کر کے اس طرح سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا لوگ مایوس ہو جائیں کہ اتنی تباہی ہو گیا یہ کچھ ہو گیا ہے پھر الٹا یہ کہا جاتا ہے کہ جی کیونکہ آئیس پی آر فوری طور پر کنفرم نہیں کرتا آئیس پی آر فوری طور پر کنفرم نہیں کرتا اب یہ تو اٹیک ہوا ہے اب یہ ایک جنگ جاری ہے اس کے دوران کیا بتایا جائے یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے اور اتنی انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے جتنی کہ ضروری ہو اب آپ دیکھیں وہاں آسٹیچ سیچویشن تھی اگر اس وقت بتا دیا جاتا ہے یہ یہ صورتحال ہے کہ ایک چیز ڈیٹیل میں بتا دی جاتی ہے تو اس سے دشتگرد فائدہ اٹھا سکتے تھے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اسی لئے قوم کو بھی اس چیز سمجھنی چاہیے اور سوشل میڈیا بھرا جاتا ہے اور اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے تو ہر چیز وہاں ٹھیک ہی ہوتی ہے خاص طور پر جو بات دشتگرد کہہ رہے ہوں اس پر تو بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے وہ اسی لئے پہلے ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم نے یہ دشتگردی کی ہے ہم نے کی ہے اس میں یہ تھے یہ تھے وہ سب باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے بڑا محتاط ہونا ہے اب جس طرح سے پاک فوج کی جوانوں نے جانوں کا نظرانہ دے کر اس آپریشن کو کامیاب بنایا کیونکہ یہ اپنی نویت کا پاکستان کی تاریخ کا اس طرح کا پہلا ایک حملہ تھا اتنا بڑا حملہ جو ایف سی ہیڈکوٹر پر کیا گیا نوشکی میر پنچگور میں اب عمران خان صاحب جا رہے ہیں بلوچستان کوئٹا اور وہاں پر وزیراعالہ بلوچستان سے ملاقات ہے گورنر بلوچستان سے ملیں گے پھر سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اجلاس کی وصدارت بھی کریں گے جہاں پر عمران خان صاحب کو جو اس وقت مجموعی خاص طور پر بلوچستان میں صورتحال ہے اس پر ان کو بریفنگ بھی دی جائے گی اور وہ خود جوانوں سے جا کر ملیں گے نوشکی میں وہ جوان جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا جنہوں نے اس آپریشن کو آمیہ بنایا ان جوانوں سے جا کر ملیں گے ان کا حوصلہ بڑھائیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھیوں کی شہادت دی ہے خود اس میں لڑے ہیں اور دشتگردوں کے حملوں کو ناکام بنایا ہے ورنہ ہوسٹس سیچویشن بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ لوگوں کو وہاں پر اقمال بنا لیے جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہاں جا کر حوصلہ بڑھانا اور فوری طور پر چین سے آنے کے بعد بہت سے لوگ تنقید کر رہے تھے وہ پہلے سے سب چیزیں تیع ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان کے مستقبلی کے ضروری ہے یہ حملے جو ہو رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات بھی خراب کرنا سی پیک کو نقصان پہنچانا ہماری فوج کو نقصان پہنچانا تاکہ یہ دیکھیں یہ کتنی کمزور ہے یہ ہماری حفاظت کیا کرے گی تو اس لیے ان پر حملے کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہی فوج ہے یہی جوان ہے کہ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرو تاکہ ان کی حفاظت یہ جو دیوار لوگوں کے اور ہمارے دشتگردوں کے یعنی درمیان ہائل ہے یہ ان کو روکتے ہیں اس کو نقصان پہنچانا کوشش کریں تو ان کا تو مقصد یہ ہے ہمارے حوصلے توڑنا اس طرح کے حملے کرنا تو بہرحال عمران خان صاحب فوری واپس جب آئے ہیں تو فوری طور پر یہاں جانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے جو کہ بہت زبردست بات ہے اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ یہ آپریشنز ہیں دشتگردوں کے خلاف یہ تیز ہوں گے اور اسی لئے آپ دیکھئے قوم کو عوام کو عام عوام کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی جنگ میں اپنا محاذ سنبھالیں اور انفرمیشن کا محاذ سنبھالیں صحیح باتیں جو ہیں یا درست جو انفرمیشن ہیں معلومات ہیں وہ صرف شیئر کریں اور یہ دشتگرد جو ہیں ان کی اطلاع جو بھی ہو اپنے گرد و نوا پر نظر رکھیں اور دشتگردوں کے حوالے سے فوری طور پر اطلاع دیں اور اسی لئے ان کو ایک طرح سے یہ بات کہی جاری ہے کہ آپ بھی پاک فوج کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ انعام بھی ساتھ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک ایسا اقدام ہے یہ جو اعلان کیا گیا ہے پمفلیڈز اور پچاس لاکھ روپے سر کی قیمت اور تیس لاکھ روپے مختلف دشتگردوں کے سر کیمت مقرر کی گئی ہے آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ